جو کلمات میں پڑھوں مرید ہونے والے اسی کو زہرائیں اور اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں حضور سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دل پر اور اس بات پر کہ نیکی اور وزی کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور اس بات پر اور اس بات پر کہ ملنے کے بعد اٹھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کل مستقیم بحق یا رحمان یا رحمان یا بحق یا رحمان یا رحمان یا صحیح یا لطیف یا نور یا حدي یا حق یا ممین یا حق یا ممین یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب بنا ہوں سے الہی میری توبہ قمول فرماؤں میں اہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا نماز روزی ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا گناہوں سے بجتا رہوں گا خاص کر جھوٹ وضی غیبت چغلی مد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بجتا رہوں گا بجتا رہوں گا یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا گناہوں سے مجھے بچاؤ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ آلیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ مصطفیہ میں اور انجدیجہ عزیزہ حزیدیہ میں میں نے اپنا ہاتھ خدور سیدنا خدور سیدنا موسی آزم رحمت اللہ کیا لے کہ دست پاک میں دیا دست پاک میں دیا الہی مجھے خدور سیدنا خدور سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ رہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرماؤں قیامت کے دن انہیں کے بیروہ میں اٹھاں دعا کرو اللہ میں جرنی وے شرها اولا دی فی زمنت سیدنا غوثِ آزم الشیخ عبدالقادل دیرانی رضی اللہ تاتلبائی حبیبکا سیدنا محمد صلی اللہ رب سلم ورزقنی ورزق هاولا دی شفاعتا حبیبکا اولا دی یوم لا جد ولا مال ولا بلید صلی اللہ تعالی علی الربي الكریم وآلہ وصحبی رجم حدید رحمت رہی رف نين آپ کیا تقریر کرنی ہے جی اب تقریر کے لیے السلام علیکم آپ دل کا کان کھول کر سنیں سر کے کان کی بات الگ ہے دل کا کان کھولیں شنو کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اضلی الانبیاء والمرتلین وعلا آله واصحابه وحبه المفلحین اجمعین اما بعد فعلب اللہ من الشیخان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اعلا آلیه واصحابه اجمعین درود شریف نہایت اعترام اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نظر کریں اللہ اللہ صلی علا وصید نیعا موجانا نمیمت کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے مگر بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا سمند میں آیا اس لیے بندے اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہونا چاہیے وہ اچھی طرح یہ بات کو سمجھیں اللہ اگر چاہی تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کریں کوئی کا یہ کام بغیر ماں باپ کی نہیں کر سکتا اور چاہے تو بغیر باپ کے بجنے مردیان سے حسرت تیسا کرمت اللہ کا وجود ہو جائے یہ اللہ کی شام ہے ان کی قدرت ہے مگر اللہ یہ وسیلہ جن کو دیتا ہے ان میں بھی وسیلہ لینے کی سلا دیا میں لے گئے آدم سمجھ گئے آدم کو پیدا دیا نہ کوئی ان کا باپ نہ کوئی ماں آدم لیے اللہ بے وسیلہ پیدا کر سکتا مگر اب آپ پیدا ہوں جو ضروری ہے کہ ایک باپ ہو اور ایک نہ ہو اس لیے بے وسیلہ آپ بھجود میں نہیں آ سکتی ضروری ہے اچیز کو ہر آدمی اپنے طور پر سوچتا اور سمجھتا اس لیے یاد رکھئے کہ بیویر لوگوں میں خلط ملت کے ایک دوسرے سے لے دیر کے آدمی کو رزق نہیں ملتا کیا اللہ بے وسیلہ لینے پر قادل نہیں ہے اگر قادل نہ ہوتا ہو تو تو قدب تیز بخ تیار کا کی مسلح کے دیچے گرم کر روٹی نہ کر وہ قادل ہے کہ جس کو چاہے بے وسیلہ اٹھا کرے وہ قادل ہے کہ وہ بے وسیلہ جس کو چاہے پیدا کرے یہ اس نے بتانے کے لیے حضرت آدم کو بھی پیدا کیا حضرت پیسہ ہوگی پیدا گو اب یہ خضرت کا مظاہرہ فرمایا سمجھ می آئے بہت ہر آدمی اگر یہ تولتا ہے کہ اللہ سے لو بیچ میں وسیلہ اسی کو بنانا ضروری نہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ رسول پاک نے کیوں فرمایا تیرا رسول اے اللہ تیرا شکریہ کہ اس بندے کو نواز کی تو ہی اللہ کا شکر ادا جب تک بندے کا شکر آدم کوئی آدمی جس کے پاس قرض لینے جا رہے اور قرض ہوتا کیا ہے ایک مال سیری میں نہیں ملتا اس کا بدلہ حق ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ایک مہینے یا دس مہینے میں ہم دیں گے نہیں سمجھ میں آئی بات مجھ سے آدم نے پانچ اُپیا ہر سماغ میں نے دے دیا تو میں نے یہ ہی سمجھ کر دیا کہ یہ مجھے واپس کرے یہ بیائنے ہی یہ نہ واپس کرے تو اس کے نسل کو ہی دو طرح کو مجھے دے گا یہ ہی تو ہوتا ہے تو اب یہ قد دینے دینے بھی اگر کس جس سے بھی جاتا ہے آپ اُتھ کا شکریہ نہ دیں آپ کا شکریہ کہ آج آرے وقت میں آپ نے میری مدد چڑھ یہ ہی آئے آئے وقت میں آپ میری کھا آئے یہ وسیلہ ہے یہ خدا نہیں خدا کا ایک بندہ ہے تو اتھ لیے وسیلہ کا شکریہ نہ کرو تم اللہ کا شکر ادا سمجھ گئے کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے اللہ تعالی نے بغیر چیز کی رکعت کو غسیہ بنائے آجمان پیدا کی چار صورت بنائے زمین فرد بڑھا یہ بچھا دی اور وہ بھی پانی کے اوپر پانی میں یہ ہوتا ہے کہ مٹی پڑے بھی تو نیچے جائے مگر اللہ نے پورے پانی اور سمجھ پر یہ زمین کو بچھا دیا اور اس پر بچھایا تو ایسا کہ فجاب پانی جم گیا وہ پتھر ہو گیا بس کی طرح پتھر ہو گیا اب ہم ہماری تمی اللہ نے پانی پر رکھ مگر وہ پانی ہل نہیں سکتا موسیٰ علی السلام تشریف لے جا رکھے اور راستے میں وہ معاملہ یہ ہوا کہ فیران نے حکم دے دیا کہ تمام اسرائین وں اور موسیٰ انسان کو قتل کر دو گریستار کرو گریستار نہ ہو رہا چاہے تو قتل کر دو یہ حکم دیا کل سب کا قتل ہونا تھا موسیٰ علی السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ آدھی لات کو اپنی پوری قوم کو لے کر چلے جاؤ مطل سے اور گل کے شام کے سلسطین میں خود ہو یہ رکھ اللہ کی طرف سے موسیٰ علی السلام پر آیا موسیٰ علی السلام اب اپنی قوم کو آدھی آدمیں تیار کر رہی کہ تم سن جتنا سامان لے سکتے ہو لے باقی کچھ ہو اور چلو میرے ساتھ نکلو ورنہ خل تم سب سب حضر دی جاؤ موسیٰ علی السلام کو اللہ نے کیوں بھی دیا کہ اے موسیٰ حضرت یوسیٰ علی علی السلام قبر شریف سے ان کی ان کے جذب اتائر کو بٹاؤ گزار ان کو بھی ساتھ لے چلو حدیث شریف میں ہے موسیٰ علی السلام اب پریچان ہو گئے بلا لمبا چوڑا قبر اس میں کہاں گئے یوسیٰ علی السلام کی قبر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے انہوں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا ہم کو کوئی کچھ نہیں معلوم بہت تحرمیق پر جب آئی تو لوگوں نے یہ بتایا کہ فلانی بریا پولے بنو اس راجی نے ستھے بڑیا ہے اس کی عمر کا کوئی نہیں اسی سے آپ پوچھیں تو شاید وہ بتائے موسیٰ علی السلام پوچھے اس بڑیا کے پاک کہتے ہیں اے بٹی تجھے یوسیٰ علی السلام کی قبر کہاں ہے معلوم ہے کہاں معلوم ہے بتا دیکھ ایسے جو نہیں بتاؤں گئے بتا میں موچا اللہ کا رسول ہوں بتا رسول کی بات ضعی فارتی کہ نا میں ایسے نہیں بتا دوں گئے ایک شرط ہے کہ کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ جب آپ جنسل میں جائیں تو بدھے اپنی جنسل میں اپنے ساتھ رکھ ہے یہ شرط ہے اس شرط کو آ آج تقرال کی کی کہ میں تمہیں لے کے وہاں پر جاؤ مکا تب میں بتاؤ انہوں نے کہ لے بریان نبیوں کی جنت علد ہے تیری جنت علد ہے تو امبیاد جنت کے لائق نہیں ہے من بھو پا دیئے وہ نے کہ نا میں تو بغیر اس شرط کی اقرار کیے آپ کو بتائی ہی سکتے بڑا اصلاع بڑا دماؤ ڈالا موسیق علی السلام نے مگر وہ پڑیا جس سے بخ نہ کہ موسیق یوسف علی السلام نے کر مجھے معلوم ہے مگر یہ شرط مانگ تب میں بتا رہا اپنے سار جس اپنے رکھیے گا یہ چرط مانگ اب موسیق علی السلام پریشان کہ کیا کروں میں اب کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اس پڑیا کی شکایت میں اللہ سے کروں تو ارد کرتے ہیں یا ارد اس بڑی کو یوسف علی السلام کی قبر کا پتا ہے اور کسی کو بھی بتا نہیں مجھے بھی بتا نہیں یہ اللہ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی جنس ٹھر ہوگے تب میں بتاؤں بتاؤں کی یہ کہتی ہے یہ اللہ اُس بڑی کے اوپر کوئی ایسی مصیبت لاؤ کہ وہ منور ہو کر مجھے بتائے اللہ نے فرمایا موچا اس کی شرط پاس کیا نہیں لیتی وہ وہ کہنے لگے اے اللہ نبیوں کی جنت میں ایک عام کو ایورت کہتی جائے فرمایا موچا اس کی شرط مان لو تمہارا کیا بگرتا ہے اس کا من جائے بات 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 بنتی ہے میری تیرا بگرتا کیا بات نمتی ہے میری تیرا بگرتا کیا موسی علی اسلام اب اس عورت کہتے ہیں ہاں میں تیری شرط مان لیتا میں وعدہ دلتا ہوں کہ تجھے اپنی جنہ میں اپنے ساتھ رکھو تو بڑیا بیٹھو چلیے اپنے ساتھ میں قبر یوسف کی زیارت کراتی چلیے پھر ساتھ موسی علی اسلام گئی اس کے ساتھ یوسف علی اسلام کی قبر قولی پوری قبر علق بٹی علق سیدنا یوسف علی علی سلام اپنے چمنستانی حسن کے ساتھ زرائی اپنا حسن دیر شمار کرنیٹ ہٹ رہی اب موسی موسی علی اسلام نے ادب کے ساتھ ان کو اٹھایا اور اب انہیں لے کر اپنے ساتھ موسی سے چلے گئے کہاں تک چلے گئے ملک فلسطین تک فلسطین میں آپ نے ہمار دفن فرمایا اب جب سوچو سوچو سبھی کہتا ہندہ ہزار سال سے زیادہ گزر گیا موسی علی سلام اور یوسی علی سلام درمیان ہزار سال سے زیادہ کا فاترہ مگر یوسی علی سلام کو اسی طرح جیسے دنیا میں اس زمین کے اوپر ویسے ہی نکالا اور لے کھر آپ فلسطین آئے سمجھ میں آیا یوسی علی سلام کا جنازہ مبارکہ چلیے کر چلیے لابتے میں دریائے نیز اس وقت جوش کرتا پرامیس لبا لبا کوئی کرتی کوئی ذریعہ ہے کہ اپنا اس کو بار کیا جائے اس کو کیسے جائے دریائے دیو کے اگر نہ رئی تو پھر آ ہم سب کو گریفتہ کر کے قتل کروائے گا کیا کریں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں یہ دریائے دیو ہے کیا کروں اللہ نے فرما یا ہم نے تم کو جو اشا دیا ہے کس کام کا اس سے بھی کام لو تو دیکھو تمہارا راکتہ چاہتے بستا کریں تو اللہ نے فرمایا سو پھلی بی اچا سلکا سمجھ دیکھو اے لائی آل جن ہمیں راکتہ دی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سسارا پھلیوں سے کب کام دی لائی دنیا کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں طرف کے ٹکڑے پہار کی طرح بند ہوئے پہار کی طرح نہیں کے بعد آئے پہار کی طرح اور موسیٰ علیہ السلام اس بیت سے نکل گئے ہمیں پوری خوف کو لے خر اب میں بے وسیلہ ماننے والوں سے سلتھا تمہارے پاس بھی لاتی ہے ذرا اس طرح کا کوئی اس طرح کا کوئی شعر ودا دکھا دو حقیقت تو نہیں دکھا سکتے مگر شعر نہیں دکھا یہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ جائے ان کا ان کے وسیلے سے ساری عام کا ہی زندری سمجھ میں آئی بات ان کے وسیلے اللہ بے وسیلہ کسی کو نہیں دیتا بچایا اللہ ہی نہیں مگر وسیلہ موسیٰ سے بچایا سمجھ میں آئی بات اللہ دیتا ہے اور بے وسیلہ دینے پہلو مگر اس کے باوجود وہ بے وسیلہ سب کو نہیں دیتا بے وسیلہ سب کو نہیں دیتا اس لیے میں کہتا ہم ساتھ دنیا میں آئے کھائے کے لیے دنیا میں آئے دینداری کے لیے دنیا میں آئے اس لیے کہ اللہ کا دین پھیلائیں اس کے دین پر عمل کریں اس کے دین سے قرب اللہ دیات کریں اس اللہ کو راہی کریں یہ اس لیے آئے دنیا میں اور یہ دنیا میں آت ہو گئے مگر آپ سوچوں کہ اللہ نے دین دیا تمہارے دل میں تمہارے گھروں میں دین اتایا دین اتا راہ تو اس کے لیے پہلے ایک وسیلہ پیدا کیا جس کا نام نبی نبی آئے انبیاء آئے رجل آئے تو ان تک کتابیں ہو گئے دین کا ادانہ اترا ان کے ذریعے سے تن تک دین پہنچا جب دین بے وسیلہ نہیں ملکھتا تو دنیا کیا ملکھتا جس کام کے لئے ہم پیدا ہوئے وہ بے وسیلہ بھی وہ وسیلے کو اپنا اپنی نعمتوں کا ذریعہ بنایا کہ نعمتیں وسیلے بھی سے ملے نہیں اللہ تعالی کو سنیے قرآن عدیب میں اللہ نے فرمایا ملکھتا ایزا نون دیا لطول جمی یو دمو اک فساو الہ ذکر اللہ جن جو میں کے دن ادھان پکاری جائے تو تک سن اللہ کے ذکر کی طرف لطف ہو وَدَرُ بَلْو چَرَ کَارُ بَار اپنے دھندے سات بند کرو سات کو چھوڑ کرو تم اللہ کے ذکر کر سن میں آیا تو ذکر کے لئے اللہ نے مکجد میں بلایا بلایا پھر فرمایا فَإِذَا اُوَيَا تِسْوَلَا تُ جَتْ نَمَاد پُوری ہو جائے تَقْ فَتْوَ اَوْرَ ہاں فَنْتَ شِرِمْ فَنْتَ شِرُوْ فِي الْحَرْقُ وَتَّوُ مِنْ فَقْلِ اللَّهِ آہ مجد بار نکلو اور اتل جمین میں در ودر پھیلو اور اپنا تمہارا وہ رز جو اللہ نے محرر کیا ہے وہ تلاش کرو ہاں سہن آیا عبادت کلانی تھی تو اپنے دربار میں بلایا دنیا دینی تھی محرر کیا اللہ نے ملجید کے محر پھائل آیا سمجھ میں آرہی ہے اللہ کا حال نے بتا کیا محرر کیا محرر کیا محرر کیا سمجھ رہے کیا نہیں آپ اس طرح سارا کاربہ حال وسیلوں سے جڑا ہو گئی اگر ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی جو کہتی ہے کہ بے وسیلہ مانگو بے وسیلہ لے لے حضرت مولانا دیا عدی علی رحمت و نجوان آلہ حضرت کے خریف خریف ہجیر کر کے مدینے کو یہ بات ہے گئی وہی زندگی آلہ حضرت کے زمانے سے اور انہی نے خطاوہ حطاو العرمائن پر علماء کے دست کرائی انہی نے دولت المدی پر ملک شام اور ملک عرق کے خطوں کے علماء کے تقریز لکھوا گئی حضرت المدی کیا پھر ہوئی مولانا جیاؤٹی مولانا جیاؤٹی ساتھ مجھے اللہ نے اپنے دربار میں توٹنے کی دعوت دیتے وہ بھی اپنی والدہ کے سبتے اور تفائل میں والدہ نے عکم دیا کہ مجھے اہد کرا ہو گئی میں کہ ٹھیک ہے کوئی چھوٹی ملے گی تب نا تب چھوٹی ملے جائے گی ماں ہو میں بنگال کے ایک بڑے مدریس میں مدیسے میں شیخ الحدیس تھا جوانی کا زمانہ تھا پچیس چھبیس سال کی عمر تھا ہے اب اس عمر میں میں کھان کرتا رکھا چلیے پھر ایک لن کچھ سال گزر گئی تو میری والدہ کا حکم ہوا کہ چلو مجھے ہج کرا دو اور بھر گھائے نتالت میں حادیل کروں تو میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے حسبان تو مہجا نہیں پیسے بھی نہیں تھے کیا کریں فرما کہ بس تم یہ وعدہ کر لو کہ چلنا اللہ تعالی انتظام کھرے گا میں مقاتی کہ چلنا ہے صرف چلنا نہیں ہے لے چلنا ہے ہاں آپ کو بھی لے چلنا ہے اور انشاءاللہ انتظام ہوگا میں نے اب ایک وضیفہ چلو کیا یہ وضیفہ پڑھنا چلو کر دیا کہ اللہ تعالی ضرور اپنے دربار میں اور محبوب کے دربار میں بلائے یہ وضیفہ میں نے پڑھنا چلو کیا درخواد کا ہج کمیتی میں بیجی اُس دمانے میں چور وغیر ایسا تکر نہیں کس ہج کمیتی سے آدمی ہج کو عمر کو جا سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تو اب ہج کے لیے ایک سال درخواد دی رد ہو گئی دوسرے سال درخواد دی تو میں نے خاک میں وظیفہ پڑھ رہا تھا پھر خاک میں دیکھا کہ منظوری آ گئی تھے تو میں مفتی شریف لکھ صاحب گیا صبح گیا کہ میں خاک میں دیکھا ہے کہ حد کی منظوری ہو گئی ہے تو اب انہوں نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو بس تو میں نے کہا کہ اچھا اب دا بٹنے کا وقت آ گیا میں چلتا ہوں دا کھانے میں اور دیکھوں کہ میری منظوری آئی کہ نہیں تو جو پیون تھا اس سے میں نے کہا کہ دیکھو میرا گھر جانتے ہو نا ہاں خادری منظوری جانتا ہو میں نے کہا اس پتے پر کیوں ڈاک آئیے مجھے دو تو میں خادری منظوری کا مالک ہوں تو اس نے کیا اس میں ہلکی منظوری کا خص ملا رات کو خواب دیکھا اللہ تعالی یہ پڑھنے کے وسیلے تھے اِنَّ الَّوِي قَرَفَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لَرَادُكَ مُحَات لَرَادُكَ الْاَمُحَات یہ یہ پڑھنے کا ایک سمرای بے مثال مجھ کو ملا اور تب وہاں گئے تو میں نے دعا کی کہ رسول پاک صلی اللہ وَعَلَيْكَ آتے تھے اس میں چھرکتی پھر میں مجھے ایک دعوت پھلی عشاء کی نماز پر کر مسجد عبوی چریف سے صلاة و سلام ادا کرنے کے بعد میں باب جبرگیل تھے نکل رہا تھا ایک آٹھ میں کھڑاتا اس نے کہا چلیے میں کہا کہا چلیے میں سوال لیے کہ آیا میں کہا لے چلو گے پھر رات کے وقت کب ملاد شریف رہے وہ آپ ملاد پر دی جی سوال میں آپ کو واپس یہ پہنچا ہوں بابی جبریل پر میں کہ ٹھیک ہے بیٹا اس کے ساتھ میں چرا دیا ملاد شریف پر وایا میں نے خوب اس میں سردائل لے جو گئے بیان اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس نے بخیر و آزیت نظرانہ پیش کر کے مجھے بیٹا جیا واپ واپ ذکر کا بھی فوق کا ملا اور کچھ نظرانہ بھی ملا نظرانہ جو بھی دس ریان ہو پانچ ریان ہو جو بھی ہو مگر مدینہ میں تو ملا رسم نے پاک کیا سمجھ گئے بیٹ میں باردہ میں عرف ہوں سرکار میں چاہتا کہ اس مجھد میں مجھے ایک تقریر کا موقع مل مغرب کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوں روز رسول پاک کے دربار میں صلات و سلام آجا کر رہا تھا پیچھے سے ایک آدم آیا مجھے کھٹھنے لگا صلات و سلام پورا کر میں ادھر متوجہ ہوا کیا ہے ذرا باہر آئیے باہر نکلا کیا بات ہے کہا اصل میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی تبلیغ کی جائے کوئی ہمارے عالم ہاں آئے نہیں ہے ہاں بیان کر ٹھیک ہے تو میں نے اب تقریر کی تو ایک گھٹا تقریر کی جب عشاء کی ازار ہوئی تب اُس کے حدیث میر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر خوب رسول پاس کے فنائل میں آپ کے اختیارات آپ کے علم غیر اور آپ کی خطورت یاد پر میں تقریم کی اور خوب حدیث پر خوب حدیث پر پر ترجمہ کرتا رہا کہ یہ لوگ یہ حدیث لو یہ حدیث لو یہ حدیث لو سب سنایا یہ مجھد نووی شریف کے اندر میری تقریب ٹھیک روضہ پاک کے قریب ریاض الجنت سے میرے خیال میں جو چار حد کے ساتھ روضہ یہ تقریب میں کی بڑا مجمع ہوا تقریب آذان ہو گئی تو آذان ہوئی تو میں یہ کہا آذان ہوئی اور اب اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں اور میں نے جو کچھ کہا اس کو دل میں بیٹھاؤ اگ میں پیچھے ملا تو ایک آدمی کان میں کہتا آج ایمان تعدا ہو یہاں ایک آرہ تقریبی جوان کا آدمی آخر بہتانے والی تقریب کرتا آج آپ نے تقریب کی ہے ایمان آدھا ہو گیا اب اس سے یہ بس اتنا ملا کہ رسول پاک کے دربار میں جو مانگو مگر دل سے مانگو تو ملتا ہے ملتا ہے سمجھے آئے گا وہاں رہنے کے لیے مقام نہیں ملتا تو میں بار خائد اطالت میں آیا صلاة اطلاق نظر آرام پیش کیا اس کے بعد آر دن حضور ہندوستان جہاں پر وہ ملک ہے جسے بعد لوگ دار الحرب بھی کہتے ہیں مگر مگر دار بھی کہتے ہیں وہاں پر ہم لوگ با عزت اور بہت آرام سے آپ کے کرم سے رہتے جاتے ہیں رہتے ہیں آپ کے دامن میں آگئے سرکھان یہاں رہنے کے لیے کوئی مکام نہیں مل رہا ہے میں باہر نکلاؤں اتنی دو آکھر کے سامنے اسماعیل جالی کھڑے تھے آپ کے مکام کا انتظام ہوا میں کہا نہیں چلی آئیے اب ایک آٹمی کے گرد تو دکان میں گئے تو وہاں پر مکام کے لئے بہت بات ہوتی ہے مگر کوئی حل نہیں مکلا سامنے سے یوسف نام کا ایک آتنی بجر رہا تھا اسماعیل جانی اس کو خوب پہچاکتے تھے اور انہوں کہا اے یوسف آئی ادھا آؤ آئے تالی نام آگئے تو کہا کہ تمہارے گر میں کوئی جگہ ہے ہاں بہت جگہ ہیں تو مولانا کوئی ایک مکان چاہیے میں کہا ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی لے کر مولانا کو چلتا ہوں میں دکھا دوں اپنی جگہ تو بہت وسی جگہ کی میں کہا سنیے اسی وسی جگہ پہ میں نہیں رہ گا مجھے ایک کمرہ مصل خانہ بہت الخلا یہ سب چاہیے اور کچھ کھانے پھکانے جگہ چاہیے کہا ٹھیک ہے آئیے اوپر تو اوپر انہوں نے دو کمرے کا ایک حصہ کہا یہ لے لی تھے میں نے کہا کرایہ کرایہ کچھ نہیں میں نے کہا نا بے کرایہ کہ میں نہیں روں گا تو جو بھی میں آئی گا دیکھ یہ تھا تو اب ایک آٹھ نی تھر وہ لوگ دس ریال لے تھے ہم لوگ تین آتمی تھے نیچے کا عصہ انہوں نے دکھایا میں کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے اس جگہ کے لیے میرے ساتھ بغال سے چالیس آنمی آئیں جس میں ان لوگوں کو شفر کر دیتا ہوں اور سب سے 11 11 ریال آپ دل مانکوا ہاں تو مجھے اوپر برا انہوں نے دیا کہ کوئی قرائے نہیں لگی رہا پرحال انتظام ہو گیا آقا کائنا کے دربار میں اتجام اور سب اپنے سی کام بنتا گیا جیسا چاہتے تھے اس سے بہتر مل گیا سمجھ آیا یہ کہیں اب حضرت مولانا زیادیر صاحب علی رامان جو عرد حضرت کے خلیف آئیں ان کے ہاں روز آنا جاتا آتا جاتا جس روز میں پہچا تھا اس روز میں نہ گیا تو اب ریاض جنہ میں بیٹھ کر میں تلاوت کر رہا تھا کہ اتنے میں ات شخص آئے میری پیچھے بیٹھ گئے اور میری پیچھ پر ایسے ایسے چاہلانے لگی میں ملہ کیا بات ہے کہ آپ کا نام مولانا جیاؤ جستف آئے میں نے کھائے ہاں کس نے آپ کو میرے نام بتایا کیا کیا مولانا مولانا جیاؤ دیل جائب اللہ رحمہ نے حیات میں تھی مولانا 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 پیچھے 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 مولانا زمان انہیں کے علماء کو بہت سخت ذلت کا ثامنہ کرنا پڑا وہ لوگ تھوک بھی دیتے تھے یہ علماء کے چہرے پر اور کیا کیا کرتے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ہاں جو آپ کہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر میرے پاس آیا ایک خاصد وہ کہنے لگا آپ کو قاضی بلعید بلا رہے جو سب سے بڑا قاضی تھا وہاں تھا قاضی بلعید بلا رہے تو میں کہا چیزے چلتا ہوں میں گیا تو اس نے کہا اے تقلو فی الوسیلہ وسیلے من الانبیاء والاولیاء اے تقلو میں نے کہا الوسیلت فرماتے ہیں حضرت مناندی میں میں نے بے تقام یہ کہا الوسیلت بالانبیاء والاولیاء حق صحیح ہے حق ہے تو اُتے نے کہا کیسے حق ہے قرآن کہتا کہتا یا جو اللہ اللہ وَمْتَ هُلَيْل وَسِلَة اَيْل حَمَل صَالِق سَالِحَا وَمْتَ اُسْكِ وَمْتَ مَا دُنیا مَا دُنیا مَا دُنیا اس وقت تک بھی اپنی شریعہ حق پر عمل نجل کرنے تی توفیق کے اور عظیمت کا پابند بنائے رخصت سے مجھے اللہ محفوظ رکھے اور عظیمت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق صلی اللہ تعالی حق نبی وَالی وَتَعْبِ اِسْكِ بِرَحْمَتِ كَيَا مجھے